ہماری ٹو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے ہم بھی علم دلیلہ ٹھیک ہے بس ابھی جو ہے میں سرہ مارکٹ تک جا رہی ہوں نیچے اور کیوں جا رہی ہوں یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں آکے تو ابھی ازان ہو رہی ہے زیادہ بات نہیں کر سکتی تو پھر آکے آپ سے بات کرتی ہوں یہ بوائی سکتی ہے جی تو بس میں گھر آگئی ہوں اور یہ میں بچوں کے لیے چھوٹے سے جوہنا گیفٹس لے کر آئی تھی نویرہ کو فروزن کے جوہنا کلرز وغیرہ چاہیے تھے اور پینٹس وغیرہ تو میں نے ان کو جہنا گیفٹ میں یہی دے دیا تھا کہ ان کے یوز میں بھی آ جائے گا اور انہوں نے جب کلاس لینے ہیں جوینکی کلاس لیتی ہیں پینٹنگ وغیرہ کر رہی ہیں اور زیادہ کے لیے میں نے بیٹ بول لے لیا کیونکہ زیادہ کو بیٹ بول بہت پسند ہے اور بوائیس کا تو ایسی سمجھ نہیں آتا کہ انہیں کیا دوں تو بس یہ دونوں بچوں کے لیے میں گیفٹس لے کر آئی تھی اور ان کو جلی سے میں پیکر لوں گی کل دراصل چللنٹس یہ تھا اور میں کل بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکی کل سالہ دن سنڈے والے دن گھر کے کام میں بیزی تھی تو بس آج سوچا کہ تھوڑا سا بچوں کو سپیشل فیل کر آتی ہوں تھوڑا سا بچوں کی پسند کے کچھ اچھا سا بنا لوں گی ٹینر وغیرہ اور ساتھ میں ان کو چھوٹے سا گفٹس دوں گی تو بچے خوش ہو جائیں گے ابھی میں نے فش نکالی تھی اور اس کا مسالہ اس کو میرینیشن کرنی تھی اور یہ میں نے املی کو بھکو کہ اس کا پلک نکال لیا ہے اور اس پلک میں میں یہ تمام گرم مسالے جتنا بھی میں نے ثابت گرم مسالے نکال لیں یہ میں پیس لوں گی اور ساتھ میں اس میں لہسن ادرک لہسن ادرک ڈال دوں گی تو اس سے فش ہماری بہت اچھی مزیدار سا مسالہ فش کا تیار ہوتا ہے یہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہنگ فل میں نے اس میں لہسن لے لیا ہے فش ہماری زیادہ ہے اور ایک انچ کا ٹوکر میں نے ادرک کا لے لیا تھا باقی ثابت گرم مسالے میں میں نے ثابت لال مرچے لی ہیں زیرہ لیا تھا دو ٹیبل سپون اور جو ہے اپنا گول کالی مرچے اور لونگ تھی بڑی الائچی ایک تھی اور ایک جو ہے میرے پاس دالچینی کا ٹکرا تھا بس یہ سب میں نے جو ہے اس میں املی کے پلپ میں جو ہے اچھے سے میں نے اس کو پیس لیا پانی میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ املی کا پلپ اتنا تھا کہ اس میں جو ہے اچھے سے پیس بھی گیا اور ہمیں اس کو ذرا تھک پیسنا ہوتا ہے اس کو جو ہے پتلہ نہیں کرنا ہوتا تو یہ اتنا ٹیسٹ میں اتنا مزیدار ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائک کیجئے گا یہ مسالہ آپ ضرور بنائیے گا مشلے کے لیے ہماری امی بنایا کرتی تھی اور اسی طرح بنا کے اس سل بٹے پر پیس کے جو ہے وہ فش میں لگاتی تھی تو بہت ٹیسٹی فش بنتی تھی ابھی میرے پاس جو یہ فش ہے یہ میرے ہسپنٹ جو ہے نا باند فش میں سے باند لیس جو ہوتی ہے بچوں کے لیے الگ نکال لیتے ہیں اور یہ جو ہے باقی جو اس کی فش رہ جاتی ہے تو یہ وہ والی وہ فش جو ہے نا ہمارے میرے پاس تھی تو کافی ساری رکھی ہوئی تھی میں نے سوچ ہے اس کو مسالہ لگا کے میرینیٹ کر لیتی ہوں اور اس میں زیادہ فش تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اپنا ویسٹ تو نہیں کرنی ہوتی فش کو تو کھا لی جائے گی تو بس ابھی میں سب میں جو ہے مسالہ اچھے سے میرینیٹ کر دوں گی اور اس میں میں دو ٹیبل سپون مرکے کون فلور ایٹ کر دوں گی اگر کون فلور نہ جاننا چاہے تو آپ اس کی جگہ بیسن بھی ایٹ کر سکتے تھوڑے سا بس فش جو ہے تھوڑی اور کرسپی ہو جاتی ہے اور اگر دونوں چیزیں یوز نہیں کرنا چاہتے تو بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو بس ہی میں نے ساری فش اس میں سے نکال کے اس میں جو ہے کون فلور ایٹ کر کے اور ساتھ میں جو ہے میں اس میں جتنا میں نے مسالہ بنایا تھا وہ سب مسالہ میں اس کے اندر مکس کر دوں گی تو میرے پاس جو ہے مسالہ میں نے اپنے فش کے حساب سے لیا تھا میرے خال میں بیس سے پچیس جو ہے نصابت لال مرچے ہوں گی اسی طرح آرٹ ٹوین دس جو ہے گول کالی مرچے ہوں گی اندازے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنی ہی لانگ ہوگی دو ٹیبل سپون بھر کے زیرہ تھا اور اس کے علاوہ ایک ڈالچینی کا ٹکڑا تھا اور ایک بڑی لائچی اس میں اچھے سے ایملی کے پانی میں جو ہے ایملی کا پلپ ہوتا ہے اس میں اچھے سے پیس لیا ہے اور ایک ہینڈ فل بھر کے میں نے اس میں لہسن لے لیا تھا اور ایک انچ کا ٹکڑا میں نے ادرک وہ لے کے ان سب کو اچھے سے پیس کے گرینٹ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے سامنے میں کارن فلور اس میں میں نے دو ٹیبل سپون فش میل ڈالا ہے اور اس کے بعد اس میں اچھے سے میرینیٹ کر لوں گے تو یہ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ لگا کے فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو فش نکال لی ہو تو پیس یا تھوڑی بہت نکالی فرائی کی اور باقی رکھ دیں تو اچھی رہتی ہے تو بس یہ اچھے سے مکس کر کے اور اس کو پی میں فریش میں رکھ دوں گے آپ لوگ ضرور کرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی دیجئے گا اور اگر آپ اور بھی کسی اچھے ریسپی سے جو ہے نا فش بناتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کریں فیڈ بیک دیجئے گا اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ فرائی کیس طہاں فش فرائی کیس طہاں بناتے ہیں میں بھی ضرور آپ کی ریسپی سے ضرور کروں گی تو بس فش میں نے اچھے سے مسالہ میں نے لگا دیا ہے یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے گی اس کو تھوڑے دیکھ کے لیے فریش میں رکھ دوں گی تیدر جو ہے میں نے جو ہے آلو میں نے جو ہے فرائیز کے کٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں برگر بھی لے کر آگئی ہوں اور اپنا برگر کے لیے اس کی پریپیشن کر لیں گے ساتھ میں اور اپنا فرائیز میں نے اچھے طرح کٹ کے آلووں کو پھر اچھے سے پانی سے اس کو دو تین پانی سے واش کر لیا ہے تو بس ابھی میں نے آلو کے لیے آئل بھی رکھ دیا ہے فرائی کرنے کے لیے اور ساتھ میں جو ہے ابھی میں موینیز جو ہے اپنا میونیز کو جو ہے وہ جہنا تیار کر لیتی ہوں میونیز میں میں نے فائیو ٹیبل سپون جہنا میونیز لیا تھا اس میں تھوڑا سا میں لیسن جہنا لیسن کا پیسٹ آل رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے سالٹ اور بلیک پیپر تھوڑی ایٹ کی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں دودھ تھوڑا سا ایٹ کر دیں گے جتنی ہمیں اسے ٹھیک رکھنی ہے موینیز کو یا جتنا ہمیں اس کو جہنا پتلی کرنی ہے اس حساب سے ہم اس کو اپنا جہاں مکس کر کے چیک کر لیں گے تو میرا ہاف کپ سے بھی کم اس میں دودھ یوز ہوا تھا اور یہ ہماری موینیز جو ہے اچھے سے جو ہے تیار ہو گئی ہے اور بس دوسری طرح میں نے فرائز بھی ڈال دیئے تھے اور فش بنانے بھی سٹارٹ کر دی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فش بھی ہماری اچھے سے فرائی ہو رہی ہے اور جو ہے میں سے کور کر کے جو ہے اچھے سے بنا رہی ہوں اور ساتھ میں ہمارے فرائز بھی جو ہے اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں اور برگر کے لیے جو ہے میں نے جو اس پر کوٹنگ کرنی ہے اس کے لیے میں نے کیننز کے ٹنڈر پاپ جو ہے نا وہ لے لی ہیں اس کے برگر بہت اچھے بنتے ہیں تو بس یہ میں اچھے سے فرائی کرلوں گی ڈیو فرائی سے کر کے اور ان کو برگر میں جو ہے سنبھل کرلوں گی تو یہ ہمارے برگر میں میں نے میرے مائم یونیز لگا لیا اپنے ساتھ میں جو ہے میں نے اس میں ٹنڈر پاپ لگا کے رکھے اور اس کے اوپر کیچپ اور پھر سلائس چیز رکھ دی اور ہمارے برگر جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں بچوں کے لئے میں نے سادھے برگر بنائے تھے اور اپنے لئے سیلٹ والے برگر بنا لیے تھے تو بس یہ جو ہے آج کا ہمارا سیمپل سا ڈینر ہے اور یوزلی بچوں کو جو بھی کھانا ہوتے ہیں ان کی پسند کا تھوڑا سا بنا دو تو بچے جو ہے اور خوش ہو جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا فرائیز اور ساتھ میں برگر اور بس فریش ہے اور یہ آج کا ہمارا ڈینر تھا اور ابھی بچے دیکھیں گے تو بچے بہت سپرائیز ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے لائٹ کھولو یایس وہ ہے نگٹس ابھی زیاد نویرہ کے لئے ایک سپرائیز ہو رہا ہے کھانے کے بعد بچوں کو گفت دینے کی بھاری ہے دیکھتے ہیں کیسے سپرائیز خوش ہوتے ہیں ہاں جی ہو گیا کھانا ہاں 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 ملوہ ہاں 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 مرے آگے تیرے سارے تیرے تیرے سارے مرے بای پوچھے تو بڑا اچھا لگ رہے پتہ تھا بیٹ بولی پسند آئے اس لئے میں نے زہد کے لئے اور نویرہ کا یہ رہا نہیں پتہ دیکھو کیا یہ کامیر بلہ ممہ نے بھاری ہے ارے یاد تب پسند ہے مجھے یہ بہلا بندہ حسن آگیا بیٹ بہت اور نویرہ کٹی یہ کیا ہے یہ پہل پتہ ہے یہ لیسٹک نویرہ نویرہ کٹی جو نویرہ کو چاہیئے دیکھو میرا سیٹ آگیا دیکھو میرا سیٹ آگیا میرا سیٹ آگیا مجھے مجھے کھول کے دیکھو دیکھو صحیح ہے لیکن یہ آپ کو کب یوز کرنا ہے جب کل سے آن لائن کلاس ہوگی مجھے کھول کے دیکھو مجھے 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 ہم focalی کیسک Marvin یہ کیا آبی Pak پس اپنی کھل Lim اگرام یہ بھی میں سобщеتاہ سواجہ باب transformer کو محسگ." خوبصورہ چل صال dessus مباشری مو تو مٹھا کرلو مو مٹھا 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 ہے یہ بھی کر آیا شلو ڈکے آپ اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے کونسکریٹ کرنا ہے مٹھا مصارڈ ہونے والے ٹھیک ہے بٹا اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ